پاکستانی فیملی اریکشن اسلام کو بدنام کرنے والے ٹاپ لسٹن مولانا ہوتے ہیں سیدھی سی بات تو واج کرتے کڑان کرتے سٹارٹ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ تو امید ہیں آپ سب بلکل ٹھیک صحت مندر سلامت ہوں گے تو آج ہم پھر سے دیکھنے والے ہیں ہمارے میٹھے میٹھے پیارے پیارے ہرے برے لال پیلے رنگ برنگی اور رنگیلے حلوہ کھوروں کی کچھ عجیب و غریب ویڈیوز تو پیش ہیں پہلے ویڈیو بہت سارے گھرانے آپ کو ملیں گے جنہوں نے میرے یہ بیانہ سن کر ٹی وی لوگوں نے نکالے میں بہت پرانا اس کا مخالف ہوں میری اس سے لگتی ہے سمجھو اس نے میرے آقا کی عمت کو بہت برباد کیا میں ٹی وی کو نہیں چھوڑوں گا میری لگتی ہے جو تم لوگ برباد کر رہے اس کا کیا لوگوں نے ٹی وی کو سمجھار کیا چلا دی ہے یہ اپنے کو اس نے جہنم کی آگ میں یہ بیجنا جاتا ہے یہ ٹی وی آر ہے آپ کسی صورت میں بھی اس کی فیور میں نہیں ہے کہ گھروں میں ٹی وی آئے نہ نہ ٹی وی گھروں میں پوری دنیا میں اس پر پابندی لگا دو اس کی اس کی مطلب ہے کہ سارا اس کو غسل دے دوں جائے سے نہ مفاہد حالات میں ٹی وی گھر میں رکھنا یہ بے حد خطرناک ہے اگر آپ کے گھر میں ہو بھی تو پوری طور پر اس کو نکال دینا ضروری ہے میں ٹی وی کا کلی مخالف آج بھی مخالف اور شاہر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب علیہ آسکاری صاحب کی ٹی وی اور کیمرہ سے نہیں بنتی تھی ٹی وی اور کیمرہ سے ان کی ایسی دشمنی تھی جیسے آج کل ان کی اکل سے دشمنی ہے ویسے بھی حلوہ خوروں کے یہاں اکل کا آقال پڑا ہوا ہے اکل جو ہے ان کے یہاں نایاب ہو چکی ہے اگر ہم ڈھونڈنے نکلے تو شاید ہزار دو ہزار حلوہ خوروں میں شاید ایک دو کے پاس ہی اکل مل جائے وہ بھی رائی کے دانے جتنی خیر ہمارا ٹاپک جو ہے وہ حلوہ خوروں کی اکل نہیں ہے بلکہ ٹی وی ہے خیر ان دنوں یہ کہانیاں کروائی جاتی تھی کہ اگر کوئی چاہے تب بھی وہ علیہ آسکاری کی تصویر جو ہے کھیچ نہیں سکتا جی ہاں ان کی تصویر نہیں کھیچ سکتا کیونکہ ان کی یہ کرامت بیان کی جاتی تھی کہ ان کی شکل جو ہے کیمرہ میں نہیں آتی جی ہاں ان کی ایک کرامت بیان کی جاتی تھی کہ ان کی تصویر کیمرہ نہیں کھی سکتا ان کی شکل کیمرہ میں نہیں آتی ان کی ویڈیو نہیں بنائی جا سکتی اور علیہ آسکاری صاحب نے بھی بہت سارے بیانات دے جس میں انہوں نے کہا کہ ٹی وی جو ہے اسے گھروں سے نکال دو یہ جائز نہیں اسے گھروں سے نکال دو اور یہ بھی کہا کہ میں بھی ٹی وی پر شکل کے ساتھ نہیں آؤں گا تو میں یہ آوازات کروں میں صرف ٹی وی پر دو بار آواز کی صورت نہ آئے اور میرا چہرہ نہیں آیا صرف میری وائس آئی ہے آواز اگر کسی اگلت فیمی ہے کہ میں ٹی وی بنا گیا تو میں ٹی وی پر نہیں آیا ہوں میری آواز آئی ہے اور آئندہ بھی چہرے کے ساتھ میرا ٹی وی پر آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے الحمدلہ میں ٹی وی کا کلی مخالف کا حاجی مخالف اور خباب بول رہا ہوں اور انشاءاللہ مرتے دن تک ٹی وی کا مخالف رہوں لیکن پھر آہستہ آہستہ قادر صاحب نے ٹھوک کے چاٹنا شروع کر دیا کل تک جو شخص یہ کہتا تھا کہ میں ٹی وی پر نہیں آوں گا اس کو کیمرہ اور ٹی وی کا ایسا نشہ لگا کہ اب وہ کیمرہ اور ٹی وی کے سامنے سے ہٹ ہی نہیں رہا ہے ان کی ساری حرکات جو ریکارڈ کی جاتی ہیں وہ نماز جب پڑھتے ہیں اسے بھی ریکارڈ کیا جاتا ہے لوگوں کو دکھایا جاتا ہے یہاں تک کہ جب وہ اللہ کے سامنے روتے ہیں اسے بھی ریکارڈ کیا جاتا ہے اور اسے بھی اپلوڈ کیا جاتا ہے یوٹیوب پر یا پھر مدنی چینل پر دکھایا جاتا ہے حالانکہ اللہ کے سامنے رونا جو ہیں وہ انسان کا ذاتی ہوتا ہے اس کو دکھانا نہیں چاہیے لیکن یہ سب اس لئے مدنی چینل پر دکھایا جاتا ہے تاکہ لوگ ان کی ویڈیوز دیکھیں انہیں ولی سمجھے عاشق رسول سمجھے اور ان کے مرید ہو جائے اور جتنے زیادہ مرید اتنے زیادہ پیسے کل ملا کے جو یہ کھیل ہیں پیسوں کا کھیل ہے خیر علیہ السلام صاحب نے کہا تھا کہ اگر کوئی شخص اس لئے ٹی وی لاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ علیہ السلام قادری جو ہیں وہ ٹی وی پر آئے گا تو اسے پاگل کھانے میں ڈال دو اگر کوئی بے حقوقوں کا سردار یہ کہہ دے کہ چونکہ ٹی وی پر کبھی کبھی علیہ السلام کی آ جاتا ہے اس لئے ہم نے ٹی وی گھر میں لیا ہے تو کسی پاگل کھانے سے رابطہ کرنا چاہیے کہ اس کو جلدی داخل کرو کہیں گے انمت کو غربات کر دے گا تو ٹی وی کی مضمت تو میں اس جو سے کرنا جب سے مجھے شعور آیا الحمدللہ میرے گھر میں آج تک ٹی وی گھسا نہیں ہے اور میں تو ٹی وی کا کیا مخالف ہوں میرے بچے بھی اتنی مخالفیں ٹی وی گیا کہ وہ بھی میرے بہادری کبھی گھر میں نہیں گھسنے دیں گے لیکن علیہ قادری صاحب نے خود بھی ٹی وی اسی لئے رکھا ہوا ہے کیونکہ وہ ٹی وی پر آدھتے ہیں آپ نے ذاتی کمرے میں ٹی وی رکھا ہوا اسی لئے اور یہ ٹیبل یہی عرض کا نچارہ تھا کہ یہ سونے کی جگہ یہ کھانے کی جگہ یہ لکھنے کی جگہ تو یہ مدنی چینل کے لیے سکرین لگی ہوئی ہے اس لئے بھائیوں کو توفہ دینے کے لئے تو اب میں آتاریوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے جو مرشد ہیں اور قادری صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کے بچے بھی ٹی وی نہیں لائیں گے لیکن ان کی زندگی میں ہی انہوں نے خود ہی ٹی وی لائیا ہوا ہے اور اپنے ذاتی کمرے میں رکھا ہوا ہے کل تب جو انسان ٹی وی اور کیمرہ کے خلاف تھا آج اسی انسان کی ویڈیوز جو ہیں کیمرہ سے اٹھائی جاتی ہیں اور ٹی وی پر دکھائی جاتی ہیں یہاں تک کہ علیہ قادری جب حج کو جاتے ہیں تب بھی کیمرہ میں ساتھ ہوتے ہیں اور ان کی ویڈیوز اٹھاتے ہیں اور سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں ان کی ساری ویڈیوز وہ کھاتے کیسے ہیں پہنتے کیسے ہیں چلتے کیسے ہیں ساری ویڈیوز جو ہیں وہ دکھائی جاتی ہیں سوائے باثروم جانے کے نہانے کے باقی ساری ویڈیوز جو ہیں کیمرہ پر ٹی وی پر دکھائی جاتی ہیں اور مجھے ڈر ہے کسی دن ان کا کوئی مرید جو ہیں وہ باپا جانی کے باثروم میں کیمرہ پھٹ نہ کر دے اور باپا جانی جو ہیں وہ مقصود جگہ دھو رہے ہوں گے اور اسے بھی مرید دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ یہ لوگ کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں پھر باپا جانی کے دوگلے پنک آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے پہلے ٹی وی کے خلاف تھے اور آج اگر دو دن ٹی وی پر نہ آئے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کو خون کی الٹی آنے لگ جائیں گی دیکھیں یہاں پر میں ٹی وی کو ڈیفنڈ نہیں کر رہا ہوں آپ چاہے ٹی وی کو حرام کہیے یا پھر ٹی وی کو حلال کہیے مجھے اسے کوئی اخلاف نہیں ہے اور نہ ہی میں اس کے بارے میں کچھ کہنے والا ہوں میرے کہنے کا یہ مطلب یہ ہے کہ جو بھی کوئی نئی انونشن ہوتی ہیں ہمارے جو عالم حضرات ہیں پہلے اس کو حرام قرار دیتے ہیں جیسے کہ پہلے پرنٹنگ پریس آئی تو عالم حضرات نے اسے حرام قرار دیا اور لگ بگ ڈیرڈ سو سے لے کر دو سو سال تک پرنٹنگ پریس اسلام میں حرام قرار دی گئی تھی اور جو گیر مسلم تھے وہ پرنٹنگ پریس سے جو ساری چیزیں ہیں جو ان کی کتاب ہیں وہ چھاپتے تھے انہوں نے اپنی بائبل اپنی جو کتاب ہیں وہ چھاپی اور اس کو دور دور تک پہنچایا اور ان دنوں بھی ہم جو ہیں ڈیرڈ سو دو سو سال تک ہاتھ سے لکھ رہے تھے قرآن شریف اور پھر ڈیرڈ سو دو سو سال کے بعد اچانک سے پرنٹنگ پریس جو ہے وہ حلال ہو گئی آپ سوچیں کی کتنا نقصان ہوا ہے اس دور میں اسلام کا جب کچھ ایسے ہی عالموں نے ایسے ہی فتوہ دے دیا اور پرنٹنگ پریس کو حرام قرار دیا اور اس کے بعد وہ حلال بھی ہو گئی اور اس کے بعد کیمرہ آیا تو وہ بھی حرام تھا اور لاؤڈ سپکر آیا وہ بھی حرام تھا ساری جو انونشنز ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری پہلے حرام ہوتی ہیں لیکن پھر جیسے ہی عالم حضرات انہیں یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ حلال ہو جاتی ہیں ایسا کیوں ہیں آخر یہ لوگ جو ہیں یہ دور کا نظریہ کیوں نہیں رکھتے دور کی نظر جو ہیں وہ کیوں نہیں رکھتے آپ خود سوچیں کہ اگر اس دور میں کسی مسلمان نے ٹی وی ایجاد کیا ہوتا تو اس پر کفر کے فتوے لگ چکے ہوتے اگر کسی مسلمان نے کیمرہ ایجاد کیا ہوتا تو اس پر کفر کے فتوے لگ چکے ہوتے اور آج وہ حلال ہوتا اب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ چیزیں پہلے حرام کیسے ہوتی ہیں پھر حلال کیسے ہو جاتی ہیں تو میرے کہنے کا یہی مطلب تھا کہ جو بھی نئی انونشن ہوتی ہیں یہ لوگ مسلمانوں کو اسے دور رکھتے ہیں مسلمانوں کو اس کا فائدہ اٹھانے سے دور رکھتے ہیں اور اسی وجہ سے اسلام کا بہت سارا نقصان ہوا ہے کھر چلتے ہیں اگلی کہانی کی طرف ایک بار کسی نے حافظ صاحب کہہ دیا آپ کو تو بس آپ کے دل پہ چوٹ لگی کہ یہ لوگ مجھے حافظ کہتے ہیں میں حافظ نہیں یہ بیچارے مطلب پر انہیں خوش فہمی ان کی تو اس لئے آپ نے رمضان مبارک میں مغرب کی نماز کے بعد کھانے سے فارغ ہو کر ترابی سے پہلے پہلے ایک پارہ غور سے دیکھ لیتے ہیں تو آپ نے میٹھے میٹھے پیارے 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 لال پیلے باپا جانی سے جھوٹی جھوٹی کہانی سنی جس میں وہ بیان کر رہے تھے کہ ان کے سو کورڈ آلہ حضرت مغرب کے بعد قرآن شریف کو یوں دیکھ لیا کرتے تھے اسی طرح سے وہ تیس دن میں حافظ ہو گئے اب ہم سینھ والی کہانی سننے والے ہیں لیکن مفتی سلمان عزری کی زبانی آپ کو پتا ہے بریلی کے تاشدار امام عشق و محبت آلہ حضرت فاضل بریلی بھی رضی اللہ تعالیٰ نے عالم بھی تھے قاری بھی تھے محدیس بھی ہیں مفسر بھی ہیں حافظ نہیں تھے خط آیا شابان کی انتیسویں تھی آپ نے دیکھا کہ میرے نام پر حافظ بھی اس نے لکھ دیا لوگ اگر میرے بارے میں گمان کرتے ہیں کہ میں حافظ ہوں تو کیوں نہ حفظ شروع کروں فرماتے ہیں کہ روزانہ پھر آپ نے قرآن اٹھایا اور فجر کے بعد اور فجر کے بعد تلاوت شروع کرتے ایک پارہ تلاوت کرتے بلکہ یاد کر کے رات کو تراوی میں سنا دیتے جب تیسویں تراوی آئی تو حالہ حضرت حافظ قرآن بھی ہو چکے تھے ادھر ہوئی یہ ویڈیو ختم پہلے تو بات کرتے ہیں ٹی وی پہ یاد دیکھو ملے کہتے ہیں بھائی میں ٹی وی پہ نہیں ہوں گا ٹی وی حرام ہے اور اپنے کمر میں بڑا ٹی وی رکھا ہوں مالے ڈی دیکھو یار اس کے پاس پہلے تو حرام تھا پھر اپنے باری آئی تو سب کو جائز قرار دی اور بھائی ہویا ٹی وی پہ کہتا ہوں میں ٹی وی پہ نہیں آتا میری آواز آتی آپ جدر جادے ٹی وی اور روتے کس طرح لوگوں کو دیئے یار مطلب کہ میں کہتا ہوں ملوں سے زیادہ بڑا ایکٹر اس دنیا میں کوئی نہیں ہے ساری ناٹے کرتے ہیں ان کے پاس دیکھ دو دو کروڑ کی تو گاڑی ہیں بھائی ان کو پیسہ ملتا ہے نا یہ لوگوں کو بولتے ہیں جہاد کرو ان کو پیسہ ملتا ہے لوگوں کو بولتے ہیں ہندووں کو مارو ان کو پیسہ ملتا ہے بولتے ہیں بندوق اٹھا کے ہندووں کو گولی مارو تمہیں بتر اونے ملے گی ان کو یہی پیسہ ملتا ہے یہی بات کرتے ہیں کہ بھائی بم باندھو پھٹو اور بھائی سا پتر اونے سے جا کے ملوں بھائی بات سو پہلے سوشل میڈیا پہ نہیں آئیں ٹی وی پہ نہیں آئیں کہ ان کو پیسہ کون دے گا ابھی آگئے نا پیسہ مل رہا ہے نا پیسے کی اگلا بتی بنا کر ان میں ڈالتا ہے تو یہ ٹی وی بھی آگے بیٹھ جاتا اور ٹی وی بھی آگے بیٹھ جاتا ہے اور ٹی وی پہ آگے روتے ہیں تو تین چاہ نہیں تیس پارے ہوتے ہیں نا تیس پارے ہوتے ہیں تو اگر ہر پارے کا ایک پارے سپارے ایک مدد سپارے کا آپ بیس پیجز لگاؤ تو کدھر بات جاتی ہے بیس تیس ہوتے ہیں یا آپ خود دیکھو وہ بیٹھ کے کہتا ہی کہ میں مطلب روزہ کھول کے پڑتا تھا پہ تراویوں میں میں جا کے سنا دیتا تھا مطلب پڑتی اس کو یاد ہو جاتا تھا اس کا مرید آیا ہے وہ بھی ملہ تھا اس کا دوست تھا جو بھی وہ اگلی بیٹھاک میں بیٹھ کے بولتا ہے میرا بھائی صاحب دوستا اس کو لیٹر آیا کہ تم حفظہ بن جاؤ تو بھائی صاحب وہ اس میں فجر کے بعد پڑتا تھا مطلب صبح پڑتا تھا وہ جس نے حفظ کا بول رہا ہے وہ شام کو پڑتا تھا اور جو اس کا مرید ہے وہ کہہ رہا ہے صبح پڑتا تھا ان کی زبانیں ادھر ہی نہیں ملتی جھوٹے کے بچے جھوٹے حرام خور لوگوں کو چوب بنا رہے ہیں اور ہر گندہ کام انہوں نے یہ کرتے ہوئے ملیں گے بات یار ان پاکستانی ملانہ جو علوہ خور ہیں سارے سارا جھوٹا پروپوگنڈا کرتے ہیں سارا جھوٹ لوگوں کو پھیلاتے ہیں اصل چیز تو انہوں کو دور رکھا ہوا یار میں ایک بات کروں میں ایک بات کرتا ہوں میں ان کو تب مانوں گا نا کہ یہ صحیح راستے پر ہے جب مسجدوں کے اندر کوئی ملہ غلط کام کر جاتا ہے بچوں کے ساتھ اس کو کیوں نہیں پکڑتے ہیں اس کے بارے میں یہ چون بھی نہیں کرتے ہیں پولیس اگر ان کو پکڑ لے تو پکڑ لے نہیں تو ادھر وائز یہ نہیں نکلتے یہاں پیسے دے کے چھوڑے چھوڑا لیتے ہیں یہ آل ہے ادھر کا اصل چیز یہ ہے بھائی صاحب آپ کی کیا تھاٹ ان ملانہوں کے بارے میں ادھر ہی ویڈو تم کر دیتے ہیں تو بات